نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت آنکھوں میں جاگتا ہے صداقہ محسین کا سینے میں سانس لیتا ہے باطم محسین کا مٹی میں مل گئے ہیں رادِ یزید کے لہرہ رہا ہے آج بھی پرچا محسین کا مومنین اکرام، سیدو الزاکرین، مصورِ گمِ شبید، سید علی حیدر بخاری اور جھنگ ذکرِ آلِ محمد بیالفر بیسون بہوتی اچھا پڑھنا لیں کافی درد دال اس علاقے پورے نویچے اشرائے محرام العرام پڑھانے مولا کناتنالزبانج مزید تاثیر اتا فرمائے بسم اللہ بالحسین علیہ السلام من کانا سواق ملک الجنت والناس لا والینا ویرکا یا حضرت آباس یا مسخیروں سخر لکل مخلوقات بحق قمر بنی حاشو یا امہ بیہا ادھرکنی بحق دمی الحسین علیہ السلام اللہمہ صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجعال محمد باواز بلند صلوات ماشاءاللہ کوشش کرو سارے لل کے صلوات پڑھو چاہتے ہیں ذکر پاک دی کمولیت واسطے بھی باواز بلند صلوات اللہمہ صلی علیہ محمد اپنے عربانیان دے مرہومین دی مغفرت واسطے بھی اچھی صلوات پڑھو چاہتے ہیں نعرے تکویر سارے بولو نعرے تکویر نعرے رسالت ملکہ نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت یزیدیت مخلوم ہے کونہ اند دشمنت اللانت بر محمد ہو اہل بیت محمد بلند صلوات اللہمہ صلی علیہ محمد اللہمہ صلی علیہ محمد اللہمہ صلی علیہ محمد پروگرام ہے جی میں نوکری شروع کریں آخری بندے تک کوشش کرو سارے صلوات شامل ہو جائیں اللہمہ صلی علیہ محمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم بلند صلوات اللہ 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 رب العالمین سلام تو سلام مولا من کون نبی و آدم و بین المعوت سلام رسول ولد وضیر ل Haven مولا بذ另外 جہم خلیفت ح Ei وغارس علم اللہ علیہ وسلم مالک بانیان دی محنت اپنی باروائے چھو بولی فرمائے تو اڑٹ و رایہ اللہ عبادت شمار فرمائے آمین سارے اکھو جتنی ہم نے ایک خواہشات لے کیا جو مالک بری ہیں فرمائے جب اولاد ان اللہ زندگی علی وارث حطاب فرمائے جب روزگار ہیں مالک رزق حطاب فرمائے جب امار ان بیمار کربلہ دا صدقہ مالک صحت حطاب فرمائے جب گناہ قید ان جناب سجاد دا صدقہ مالک رہائی نصیب فرمائے واجب سمجھ بھی آمین آب سوپر دے علی وارث دا جل ظہور ہو گئے سلوات ایسی پڑھوں کے دعا ماں قبول ہو جائے پروگرام حیری میں دو چار گلنگ کرنا جناب سورہ آل امران دی آیت نمبر اکتی دہے گیسا میں دلاوت کی تے رحمان اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ نمخاتب وعد قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی ترجمہ پنجابی کرسا تاکہ ہر بندیلی سمجھ اچھ بات آ جائے اور ترجمہ تھی بطل اگسی کہ میں فضیل دنوں کری کتنی دیر دے ہوں نہیں رحمان کہتے ہیں حبیب ننواق اگر میں اللہ نال محبت کردن کل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ اگر میں اللہ نال محبت کردن فتابعونی پس پھر تیری اتبا کریں ٹھیک ہے پورا ترجمہ بلکل آسان ہے میں نہیں آتا کس نے سمجھ نہیں آئی لیکن لفظ اتباد ہی میں تھوڑی دی تشریح کردیں اس دے بعد میرا مقصد بالکل آسان ہو جا سی اگر میرے نال محبت کردن تیری اتبا کرن لفظ اتباد مطلب ہے جو کچھ محمد دے وے بندہ لہلہ ہے بولنے بھی بولنے تھوڑا تھوڑا میرے نال تھک کے نہیں سننا جو کچھ نبی دے وے بندہ لہلہ ہے بہشمین شاہ جی جس تُو محمد روکے ہو بولو بندہ روک جائے تو شیعہ تے اتراز ہمیں ہر بندہ فضول کردائے میں پوری عالم اسلام نے گزارش کرنا چاہنا کہ شیعہ نے کوئی بھی کم اپنی مرضی نال نہیں کیتا میں پہلی گارہ فضائل دے کر ساتھ پتر رکسی کے ذمہ آر کے بیٹھا سن جائے شیر سن کے بولنا سوکھا تحقیق یا پرانی آیت تے بولنا بڑا ہو تھا شیعہ نے کوئی بھی کم اپنی مرضی نال نہیں کیتا فرض کیتا اگر علی نے منے ہیں نا تو اتباع رسول کیتی ہے علی نے اس محمد دے اکھے منے ہیں جدے اکھے اللہ نے منے ہیں سلام ہاں چنگی گال کیتی ہے علی نے اس محمد دے اکھے منے ہیں جس دے اکھے اللہ نے منے ہیں تو ثابت ہویا فرقہ تریہتر ادبامے تریہتر ہزار اتباع رسول فقط شیعہ نے علی نے کیتی ہے چلو میں مثال دے دینا قدی علی آکھے ہے بھئی جہاں دا محمد مولا اس دا میں مولا بولو یار نبی آکھے ہے جہاں دا میں مولا اس دا علی مولا نبی آکھے ہے دا سمان لے ہے بندے آدھی سمجھ نہیں آنی بابا غوش شاہ جی سطر میں دورے حوالے کرنا توجہ ہر بندہ کرے بندے آدھی سمجھ نہیں آنی محمد دے اچھا اللہ کسے لٹھ ہے اللہ نو لٹھ ہے کسے وہ تریہتر فرقہ ہے جو کوئی آکھ سکتا بسی اللہ لٹھ ہے نہیں لٹھا قائم دے آکھے منے ہیں محمد دے آکھے منے ہیں بل سمجھ نہیں آنی محمد دے آکھے محمد دے آکھے غائب اللہ نو تم من لے نہیں حاضر علی نو کیوں نو مندہ جڑا غائب ہے اس نو من لے ہیں نبی دے آکھے تیجے دا ہاتھنا آپ کے سوال آکھے جو بکھایا چلو ایک مثال ہور دے دیما قدی حسن دے حسین آکھے جو حسن جنت دے سردار ہیں نبی آکھے حسن دے حسین جمانان جنت دے سردار ہیں بولے نہ لگا لے تھوڑے بندے بولیں چلو اگلی سطر تو نے حوالے کر دیں ماں قدی بطول آکھے ہیں میں عورتوں دے سردار ہیں محمد فرمائے میری دی فاطمہ عورتوں دے سردار ہیں چلو ایک سطر آکھے ہیں نہیں تے پڑھ دیں مچھے میں امام تے سوال ہوئے مولا مریم بھی عورتوں دے سردار ہیں تولی دادی زہرہ بھی عورتوں دے سردار ہیں فرق کیا ہے مصوم پہ فرمیدنی یاد رکھیں مریم اپنے زمانے دی عورتوں دے سردار ہیں میری دادی عالمین دی عورتوں دے سردار ہیں دعا جہانہ دی میری دادی سیدہ عالمین دی عورتوں دے سردار ہیں قدی سیدہ آکھے ہوئے جو میں محمد حصہ ہوں نبیہ کہنا الفاطمہ تو وزہت منی فاطمہ میرا حصہ ہے جگرد ٹکڑا نہیں بزا تو منی میرا حصہ تو پھر ثابت ہو اگر محمد نبی انت فاطمہ نبوت دا حصہ ہے اگر محمد معصوم انت فاطمہ عصمت دا حصہ ہے اگر محمد رسول انت فاطمہ رسالت دا حصہ ہے ہر دورج بنیاں ناکام کوشش کی تیاں اس گھرانے دے برابر ہمڑ دیاں توجہ ہر دورج لیکن ناکام رہے او آج ایک ستر تو نے سنا دے ماں مدینہ دا دربار شام دیکھ بندہ بیٹھے ممبر تے توجہ میرے علی پاس تے مسجد دے وچ تیرے دوئے امام سرکار حسن دا قدم آئے تعریف و ہندیے جڑا غیر بھی کر دے ویا سنت بہت بڑے عالم ابن حجر مکی اپنی کتاب اچھ حسن دی تعریف اچھ پہ لکھ دن حسن ابن علی او شہزادہ اچھڑا ماں بدول دی جھولی اچھ پہ کے لوہ محفوظ دا مطالعہ کر لین دا سارے سارے گلے ہیں بھئی حوشہ اچھڑا دے جڑا ماں ظہر آدی جھولی اچھ پہ کے لوہ محفوظ دا مطالعہ کر لین دا امام حسن دا قدم آئے دربارش بھا بھا جی جڑا ممبر دے بیٹھے جو دا نا نہیں چاہونا اگلیاں گلنا جو دا نا آپ پہ ظاہر ہوئے سی اس آگے حسن لوگاں ڈٹھا ہے نا حسن ابن علی آلے پاسے جڑا پہلے بیٹھا یہ اس دی تو بالکل اوقات ہی مو گئی اے فطرہ تے جدو چھوٹا بیٹھ ہوئے تو کوئی وڈا آ جاوے نا وقت بندے وڈے ہل توجہ کر دے سان حسن دا چھوٹا ہی آئے تھوڑے ہم انگال سمجھئے لیکن جو منصب اللہ دی طرف ہوتا ہوئے ہیں نا وہ بلان دے امام حسن دا قدم آئے وہ ممبر دے پانا لے دٹھا ہے بھئے لوگاں دی توجہ میرے اللے پاسو ہٹ دی بھئیے لوگاں دے جھوٹا روپ پاون واسطے نا حسن دے پاسے بے کیا دے حسن ابن علی انا خیرم من کا ماذا اللہ میں تو آجے دو افضلہ توجہ میری گزارش دے میں تو آجے دو افضلہ امام حسن دے گلد توجہ ہی نہیں دی تھی مولا ٹرود دے رہے اس دو ہی دفعہ گستاخی کی تھی ہے بندہ آجے ہی نہیں گڑا سمجھے دے نہ بولے میں تو آجے تو افضلہ حسن دے قدم روکے اے دے پاسے بے کیا دن میں تا اللہ دی پناہ منگ دا جو میں آنکھا میں تیرے تو افضلہ میرا تقابل کرانہ ہی تا آدم لیا شاباش شاباش سبان اللہ میرا تقابل کرانہ ہی تا ابراہیم لیا میں کیوں آنکھا میں تیرے تو افضلہ اجادیں بھی بابن توجہ ہے میرا لے پاسے سارے ہیں دی میں کیوں آنکھا میں تیرے تو افضلہ اس وقت گستاخی کی تھی کہ میں تو ادھے تو افضلہ بڑا وڈا جملہ امام حسن دے موجود نکلیا مولا پہ فرمیند نے شام دے چند غریبان دے خون پی کے خون تے ممبر لامنالا تیرہ تے میرا ایو کچھ فرق ہے تیرہ ممبر شام جلگ دائے میں حسن دے ممبر عرش غلاب دے لگا یا علیہ تیرہ ممبر شام جلگ دائے میں حسن دے ممبر عرش اولا تے لگ دائے مولا ٹردے بھی آئے اس دیگل دا جواب بھی دیں دے آئے اے وقت بھی بات نہیں آیا اس وقت گستاخی کی تھی ادھے انا خیرم منقا میں تو ادھے دو افضلہ امام حسن پہ فرمیندن تیرہ میرا کیسا تقابلِ زمیروں کا سفیان والاحمد والزمیری تیرے زمیرِ سفیان ہے میرے زمیرِ محمدِ مصطفیٰ ہے تیرا میرا تیرا میرا کیسا تقابل تیرے زمیرِ سفیان میرے زمیرِ محمد تیرے یا رگہِ سفیان میرے یا رگہِ عمران قدر کی تھی تورہ بھلا ہو جاوے تیرے یا رگہِ سفیان میرے یا رگہِ عمران ایسی ستر امامِ حسن دے موجو نکلی فرمائے تُو جو پیاد ہے تُو میرے دو افضل ہیں تیرا میرا تقابل اللہ بڑھایا ہی نہیں وزیروں کا یزید والا حسین و وزیری تیرے وزیر دنا یزیدِ میرا وزیر حسین ابن علی میرا وزیر حسین ممبر دے کھلونا ٹیم پاس کرن دنا نہیں تیرے وزیر دنا یزیدِ میرا وزیر حسین ہے ایک اللہ کریں دے کریں دے ممبر دے قریب آگئے حسن ابن علی تے فرمائن دے پہن تیرے دروازے تُو کتہ ہی باجی کے لگ دائے و جبرائیل و فقیری میرے دروازے دے فقیر دنا جبریلے میرے دروازے دے فقیر دنا جبریلے مولا بھی ممبر دے آگئے توجہ میرے علی پاسے میرے دروازے دے امام حسن آخری سطر دے گلی مقادتی پہلا میں دوبارہ دو را دے وہاں پہلی گل مولا کی تھی آئی تیرے ممبر شامج لگ دائے میرے ممبر آرشتے لگ دائے توجہ بھائی تیرے ضمیر سفیان ہے میرے ضمیر محمد ہے تیرے یہ ردن سفیان ہے میرے یہ ردن شمران ہے تیرے وزیر دنا یزیدے میرے وزیر دنا حسین ہے اس وقت تک ہے میں دوبارہ دو فضلہ مولا فرمائے تیرے میرا کیسا تقابل ہے جویں اللہ نے تیرے وجود نوکائنات دی ہر نیکی تو بچا کے رکھے ہیں نا انجھے اللہ نے میرے وجود نوکائنات دی ہر برائی تو بچا کے رکھے ہیں فرمائے جو میں تیرے نیڑے نیکی کوئی نہیں لگی انجھے میں حسن دے قریب برائی کوئی نہیں آئی فرمائے توں دارین دا غلیظ ترین انسان میں زہرادہ بچڑا حسن مجمچ بیٹھے ہیں کچھ بندے ہیں انہوں تکلیف ہو بھئی ایک اٹھے آ حسن تیرا بابا بھی بڑے دعوے کر دائی توجہ میرے لے پاسے بھئی تیرا بابا بھی بڑے دعوے کر دائی تو بھی بڑے دعوے پہ کر دائیں حسن فرمائے بہ جا بچ جا کھکے بیٹھے ہو تو انہوں پنا مقدر ہے بچ جا وہ بے گیا نالالے بندے آگے ہوئے اٹھے تیری توہین کر لئی تو بھی اپنے پیو دادے دا تعرف کرا زورلا دے گل کرن دے من وال نہیں آدھا میں گل کردہ دے ویدہ گڑے میار دے بیٹھے سنن دے اٹھے آ آدھے حسن ابن علی میری توہین جو کر لئی ہے میرے پیو دادے دو واقف ہیں معصوم پہ فرمائے دیں جہدہ ہین اس ددسان یہ جہدہ صدوین ہے اس ددسان جہدہ ہین اس ددسان یہ جہدہ صدوین ہے اس ددسان وہ وط بے گیا ہزا کے اٹھی ہزا کے نہیں یہ سارا کو جانب ہے آج بندے ہیں جگل کر دے سی میں دے کس ان موہے کھا مندن رہ سا آدھے اٹھی تیرے پیچھے دوستان دی کتارے کوئی گل کر سی حسن تیرے نال اٹھتے کھڑے ہو جیسا ہیں جس لئے تیسری دفعہ اٹھے ہیں نا دیس کو استاخی کی تھی حسن بیادر میں دو دفعہ کھے تو باز نہیں آیا نکل جا میرے دربار چھو کتا خیر آباد علیہ امام حسن دے مو چھو کتا دی الف نہیں نکلی اے پوچھل حلیم دا دربار چھو نکلے ہیں حسن مسلح نہیں بچھایا آل محمد دے اراد دے دنا تقدیر مار جانتا ہے کتا بڑھ کے باہر نکلے آئے مدینہ دے ہم بالا کسے وٹا مارے آئے کسے سوٹا مارے آئے کسے جنتی ماری لو لوحانوں کے اپنے گھارت دروازج بڑھے ہیں تے بیوی دی نظر پئی ہے بھئی میرے گھارج لو لوحان غلیز کتا آگئے ہیں اس جنتی چاہیے پیر شمیم شا جو میں کتے نو مارا پچھو بندے آکھے نہ مارے کتا نہیں تیرا شوہر ہے مائی پی آ دیئے شوہر لازج کتا بڑھ گیا کدائی علی نو تا نہیں بھو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مائی پی آ دیئے شوہر لازج کتا بڑھ گیا کدائی علی نو تو نہیں بھو گیا مقدر آل محمد دے ویڑے دیا مستوران دا پہلی اٹھارہ سالہ جو بڑھ گیا دوی ساتھ سالہ جو بڑھ گیا تری ساتھ ہے ترین سالہ جو بڑھ گیا میری امید دو سونہ استقبال کی تیمہ صاحب دا حکم ملے ایوانی آن دی طرف ہوں اس دی تعمیل دو سترہ درے حوالے کرے نا امتی نال گل نہیں جڑے سید مجلس جو بیٹھ گیا بابا جی میں ایک نفسیاتی گل کر درانا اور اے قدی قدی عطا کر دی ملکہ شام دو دو علی نامی آل محمد دے سیدان دو فاطمہ نامی بی بی انو دفنایا دو فاطمہ نامی بی بی انو دفنایا پہلے علی فاطمہ نو دفنایا مدینے جس چالی قبر بڑھائی دوے علی فاطمہ نو دفنایا شام پہلے علی فاطمہ نو دفنایا مدینے دوے علی فاطمہ نو دفنایا شام پندہ آئے گی گڑا سمین کے آئے گا مقدر بے جس مدینے دفنایا اس بھی لقا کے دفنائی پھر آباد علی جس سامج دفنائی اتھا ناگ بڑھائی بلو ہو گئی جس مدینے دفنائی اس بھی لقا کے دفنائی چالی قبر بڑھائی علی زہرات جس شامج دفنائی اس دفن کر کے بعد لقا چھوڑی ایک سطر اور چاکھا دادی تے پوتری دے بوں دوکس آجے جڑی پہلی فاطمہ ہی اس انوی مسلمان نن روڑ دیں دے آئے تھوڑے ہیں بنے دی آئے نہیں بلیے کہ جڑی فاطمہ دم میں ذکر پیٹر دانا اس انوی مسلمان نن روڑ دے یہ انچاک ہم بابا گوشاہ جی شائری نال دوڑا بھی کافی دالا کے اور بھی جڑے ہیں بھائی اکیل فطرہ جتنے بھی شائر حضرات یہ شائری نال پیار رکھنا لے بندے مجلس ایڈ پیٹ چھنے دو سطرہ میں پڑھتا جانا قدیمی پڑھا میری مجلس این سطرہ دے پوری ہوئے دیئے جی بھر کے محمد کو ستانے کے واسطے سطر سمجھنا میں جبتا آئے ترے واسطے چھے جی بھر کے محمد کو ستانے کے واسطے امت کو ایک ستینہ ملی فاطمہ کے بعد امت کو ایک ستینہ ملی فاطمہ کے بعد پہلے محمد دی کبر اوڈا بند بڑی ہلی جدا ستی اداتا دروازہ سڑیا کے بعد اوڈا بند پڑے روم دے ہیں جنا بلار شام جنا سجاد سامنے سجاد اس نواغ نہ میرے موہ دے نہ مارے تاریخ پڑھ کے ویکھو جملہ اوک ہے لیکن میں لقاہ نہیں سکتا تاریخ پڑھ کے ویکھو شام دے بازارچ شام دے بازارچ زجر بن قیس اٹھتے اس گھوڑے دے موہ تے تازیان نہ مارے شمر کمینا بے دکھلائی کول آگیا دے زجر تے نو نہیں پتا حیوان موہ نہ لگا دی تصویح کریں گے گھوڑے دے موہ تے کیوں مارے کی میرے ساڑے ترہ سال اندھی سنوڑی کھلی ہے سجاد نو آجا دے بھی اس نو آکھنا میں بھی موہ نہ لگا وہی تصویح کریں گیا سجاد کربلا تو اسلام دائی تے دے سامنے گزریاں اسے مارے تو سجاد صرف مارے انہیں تانہ مار گیا دے کی دے گئے پرے پردے جبا جی بڑے ہی حوصلے نال دی بڑے ہی حوصلے نال کدی نروبو سوائے گم میں شبیر دے کدی نروبو سوائے گم میں مظلوم دے دو دھیان دو پیوں انگوں پیاریاں ہن ود دادی تے پوتری تے دو خرال لگے ہے دو دھیان بھائی اکبر دو پیوں انگوں پیاریاں ہن جتنی تازیم فاطمہ دی محمد دسی مسلمانہ اتنا مارے کہ جتنا پیار حسین سکینا نکیت ہے حسین تے قادرہ اتنا مارے میں بسم اللہ قرآہ کدی نروبو سوائے گم میں شبیر دے بانیان دی طرفو حکمیں کہ ہر سال ہیک ذاکر کو لوں فرمیش کر کے حسین دی پیاری تھی دی گروبت سن دے میرا دل لے میںویں انہ دے حکم دی تامیل دو سترہ تورے تک پہنچا دے ماں یزید دی فوج دا آدھا ساں تے نو حسین تے حسین تے دھی دا پیار کتنا ہی یزید دی فوج دا بابا جی سپائی ہے جنہ دا نا حارس بن وقید ہے اے آدھے میری ڈیوٹی آئی کر بلا تو شام تاں جتے کافلہ رکھ دائی نا سار نیزیں تو لہین دا حسین دا سار صدو کے ترک دا تے جتو کافلہ ٹوڑ دائی وات سار نیزیں تو سوار بھی میں کر دا اے ظالم آدھے ایک منزل تو میں کافلہ ٹوڑ رہے میں لٹھے تو میرے ہاتھ سے حسین دے سار دی سام کروٹ بدلی گئے جڑے دی اندھے پیو مجلے سنفیٹ میں ظالم آدھے میں ویڈا رہے ہیں حسین دی انکھا ہوتھے روحی ہیں جتے سار دی سال دی دی آدھے میرے دل اس خیال پید ہو رہے ہیں جہنم تا سمجھ لے لئیے وہ ہو سگیا تا اس بچینوں میں صدو پاپا ضرور میلے سا ظالم آدھے اگلی منزل دے جتے کافلہ بن کے روکی ہے نا کہ میں سر لہا کے صدو پر دھکی ہے آدھے میں لٹھے رات دا ویلے حسین دی وہ زخمی گنہ نہیں دی سو قدم دے فاصلے دے آنکھے بہ گئی دے دعا دے حد فلن کی دے اللہ میں اپنے دعوتی کو دولا اللہ تینوں میرے باپے دے بھج دے گھوڑے دلان دا واسا دعا مگنا جس طرزم اقتہائے کریں اللہ تینوں میری داکھی رہا دیا دوٹیاں پس لیاں دا واسا اللہ تینوں شام میں گریباں نیزے ناردائیں لوگی چاہتر لہر دا واسا اللہ میں بسم اللہ کو نصیح دا دا اللہ انہ سارے آنکھے نندر غالب کر آج میں باپے نگل میں ایک اتاد ہے میں سننگا بیٹھا میں سننگا بیٹھا بچی دی دعا کیوں جو میں سننگا بیٹھا میں نندر نہیں آئی لیکن میں بظاہران اے محسوس کرایا جو میں بھی سنگیا آج میں بیٹھا رہا ساٹھ قدم تو کیا ہے چالی قدم انہیں آئی ہے جو میں حسین اکوازی راج سے کیا ہے سلاحہ ماتنی تنو اگر صدوق نو آتھ پہ لیندی آئی دی میری آکھ پھلیئے پتے ہوئے آتھ نے ہوڑ کیا دی مارے نہیں آدھے پہ آتھ جی 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 بسم اللہ جی حوصلے نال حوصلے نال میں رہی میں بسم اللہ مارے نہیں آدھے میں آدھے میں آدھے میں دو قدم دو قدم پتھاں تے ہٹے ہاں میں کھٹ دار نہیں آج میں تن بابا ملے نا آدھیئی نہیں تا ملامنا کوئی نہیں جیڑا ملے آئینا اسے دوروں کی آدھے نہیں میں تن بابا ملے نا رک جا میرے کول صندوق دی چاپی کوئی نہیں بندہ بڑا امیرے جڑا سنجھ کہ آئے نہ کام سکے جب میں چاپی لے نہ ماں آدھے بھاں میں سجد رہے سالا دی آئینا استقلال دے آسلا علیہ اللہ رکھ دی آئی دو ایک واپ سے مو کر کیا یہ جی تیرا ملامن دے دن لے کند کر میرا پیو کوئی جندریاں دن مہودا ہے کر لہنی کر لہنی ماں تم نہیں پتا زندہ بھی دا اگلی مجلس موڑ کر میں بسم اللہ کر آہ میں بسم اللہ کر آہ جی تیرا ملامن دے دن لے نا کند کر جا میرا پیو کوئی جا بھی ہے یہ جندریاں دن مہودا ہے آدھے ہنے ساتھ رکھے صندوق نو طالت رکھا ہے صندوق کھل ہے پیو دا کٹے ہویا سار چاہیس حالے پہلے بہت سفہی دے دی یا یہ شمر دی آپ کی ملو گئی میں سیادہ آپ جگر اطاقت نہیں جو میں یہ لفظ پڑھا بس میں مقادتی یہ نوکری تم بڑا سنے استقبال کر لے چاس ہر میں تین دو ستنہ گروبہ دیوں جناب سجاد تو پوچھے امین آل مولا صاحب تو ڈھے تکلیف کس میں لے ہوں دی ہے فرما ہے دو جگہ ہوں کتے ایک بزار شام دو اغسوے لے جلے میری بھینڈ داڑی جنگیا دی دا سنہ ایک پکھی گرے پر میں لے آئے میں بسم اللہ کر رہا ہوں جی جوانی امان ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں آخری بندے تک میری نگاہ جی سید آخری بندے تک میری نگاہ آئے ہر بندے دی آئے نکل رہی ہے ہنے بھینڈ دی ایک پرندے کی دے پر میں لے سجاد آکھے نہ سکینا رزق دی تلاش کہ جلے شام ہوئے آئے بد واپس بلدہ بکھیا سجاد ہون کی دے پر میں لے فرماوے آبتن اوزل براہ دے کڑیاں لے حجوں کیاں کھاکتاں ہو دینا اسی اسا حجوں کیاں سجاد سجم کیا کنا زکینہ ہر کے حجوں کیاں یار کیا روحانیت ہے مجلسے رونی اکھا نالمین اکھو بانیان دے لیتنے نیک مقاصد مالک پورے فرما دے رہے سوال کرے آبیراتے شام اچھ ہوا نہیں گھل دی سجادہ کھنا گھل دی جتنے اثر قید ہیں سنو نہیں لگ دی ہائے غربت سجادہ دی مسلمانہ بڑا صدائے ہیں عالم محمد کیڑا مووی خیسی مسلمان بروزِ مائشتر نبی مجلے نبی بچ سی میری چون سال ہاں دی میلے چولے نال کیوں آئی ہیں امتی نال گال نہیں میں سیاد آنجڑے سیاد بیٹھے تو سی مقام دا قدا کر دیتا میں دور حق کے درازی ہوگی تو جیسا جنیاں پردے جائیں دور حق کے درازی جامن تاریخہ دیئے اتنا رون دیئے شام دے زندانے اتنا رون دیئے دیوارہ حلویں دیئے یہ میں مدینہ زہرہ رون دیئے انہیں شام میں سکینہ رون دیئے دیوارہ حلویں دیئے ادھرات دے ویلے یزید تے اللہ لانت کرے سپاہی انوا کے سجاد نبلا کے لئے اور مجبوری آئی خیر آباد علیہ مامہ دیئے جو سن دے راندے ہو سجاد جدہیں زندانی جو دربار مجھے ناکل لے نا مہیندے باکر نال ہوں دے چلو میں ایک ستہ رہنا پیوہ تے پتر ہیں کٹھے کہے سجاد کمر صدی کرے باکر آدھے بابا ہولے قدم چاہو بریئے تلیئے زمین تو بری دیئے کٹھے پیوہ پتر امام فرمائے کیوں بلائے ظالمہ دے جڑی بابا بابا کر کے رون دیئے تیری کیے لگ دیئے سیدہ دے پر ہیں اوہے جس پہ وہ نوکھ ہی نا مرین رجٹھ ہے ظالمہ دے کوئی ہے طریقہ تیری بینڈ رو گئے سجادہ دے ظالمہ رون دی تا اپنے بابیں ہوئے آدھے نہیں میں نے سپاہیاں آتے آکھے جڑے رات دی ڈیوٹی تے ہوں دن جو ساڑے آرام مکھ گئے ہیں بچی ایسے دکھے بینڈ کر دیئے سنو نندر نہیں آگی کوئی طریقہ ہے آج دے بعد تیری بینڈ رو رہے سجادہ دن ظالمہ ہے اگر میری گل من آدھے منوا فرمائے ہیٹ لاغا میرے بابیں دا سال دے میں بات کرتا آج دے بعد میری بینڈ دا بینڈ مانا دا بابی دوسروں سے بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں بس اللہ کرام ایک سپاہی نواد ہے جلدی کر اختلاف ہے روایات اچھ بزرگ پڑھ دے انہور طریقے نال کتب اچھور مل دائے لیکن شاجی اختلاف ختم تر نبستے دلی لے کربلا دے میدانے دھی ملن گئی تا پیوہ دی موق دے شام دے زندانے جو بابا ملن آیا تا دھی دی موق دے میں بس اللہ کرام سجادہ دن بابی دسار سپاہی نو بھیجی از حسین دسار لیا ایک سپاہی حسین دسار نو چاہی آن دائی میں دسین دا نہیں اکی میں چاہی آن دائی ہمیں ترائی ویر سجاد جڑے ہیں سپاہی دل کولو ان کے لئے بنا گیا تھا میں دے تنچامن دوال نہیں آنا ظالمہ میں دے ایک والد روٹے آ سارا سارا دن میری دادی دھا روٹی کھڑیاں لے ہتھا دے کٹی ہویا سار بابے تھا فرمائے ظالم میرے ہتھ آزاد کوئی نہیں یہ پھردائیں تھے میرے بابے دے چہرے دو رمال ہٹا ساربادہ لے رمال ہٹ جائے کٹیاں رکھا دے پیئے نظر تڑپی نظر تڑپی سجادہ دے بابا کربلا دی جنگ لڑنے سوکھیے ماما نال قدیو سبلا دے بابا پہننا نال قدیو سبلا نال قدیو سچا اکوڑنا بڑا اکوڑا لدہ روڑی بے کربلا دیاں کھڑیاں اکل مار گیا دے سجادہ تریوی سال اچھ دہڑی چھتی اکل مار گیا دے بابا یہ او سوال میں گلے لاندہ مہرم آئی ہی کہے دے جی آئی کربلا او دا میدہ لئے اکوڑنا بڑا جنگ اکوڑن جانگ لڑ گئے دہڑی کھڑی آئی جنگ باپس آئی چچی کیوں ہوئی آئی میں جوان کو تردی لاش جائی آئی اس ویلے سجاد مہن کر گیا دے بسن لاز چائی آئی اکوڑنا بڑا جنگ باپس آئی میں پہنے اپنی دا گئے دہڑی چھتی جی میں بسم اللہ کرامہ حسین بیرادی ہوگی اولے اولے عباد بیاندیو سجاد میرے باکر دیکھیں میں بڑی 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 پوسے نا دوں عباد لے دادا او کے دباہ میں سو کے روڈانے بڑی دا یہ گلاؤں دیاں بڑیاں ان پر عباد لے دا سجاد تا قدم زندان دے درد عقل مار گیا دے امار باب جلدی نزاں میری پہنے گر گئے سیادہ دیں مکی دے زتی بیئی پہنے دے سراندیاں کے سجاد بیادنے جاگ بابا میں لڑائے سکتی عظماتی قضامیں اٹھیں نہیں اٹھائیں لے دی رئیے نکے نکے ہاتھ مانے کیا دیں یہ فردہ ہیں بابے بسار میرے سینے دیں آج میں بابے نو کہانی سناواں حسین تک گھٹے ہو یا سار سکینہ دیں سینے دیں کھٹے ہوئے لاب جم کیا دیں بابا تیرے بعد میں نگوڑیاں نال بابا تیرے بعد میں نگوڑیاں نال کھٹے ہوئے لے بابا تیرے بعد میں پھانی مگنیاں پھانی نہین دیں غریبے کربلا دیا کھگلیاں حکل مار گیا دیں کوئی ہول درد سڑا اسوے لے مہین کر گیا دیں بابا میں نظام آئے میرے گواہ بولے سیادہ دیں کون گوائی دے زیاں حکل مار گیا دیں رخ سار گواہ ہمیرے ہمیرے بندہ جڑھائے لکرے ہینا دھی تیری دیں اوہ جیڑے شامی اللہ مکمائے رو کے بیادین پہلے دور لہائے سرما علی حکم نظر بلند کل جمیں میرا دل ملکہ جان مکان دلے صدیتی واد بیادی مرزومہ کوئی ہول درد سنا اکل مار کیا دیں بابا اگلا دل سڑا ماں پرداشتر ویسے سیادہ دیکھرے سمردائے میں گھر کیا دیں بابا جڑی دو محلانو کربلا جاگی لئی آیا کہیں دے ناں کھائی آیا اکل مار کے سیادہ دیں تیرے دھرا اکبر دنا آدھیے بابا دعا سوالے بھینہ نو پھرا ماں دی شاید مان ہوندے لئے لئے سیادہ دیں دھیر مان ہوندے مان ہوندے لئے اکل مار کیا دیں بابا کیا خوز دیں تیرے اکبر دیں جہاں گیر دے بچ میں نو شمرد جی جی میں بسم اللہ اکبر دیں مان ہوندے لئے سیدہ مان ہوندے لئے سیدہ ہوندے لئے سیدہ ہوندے لئے سیدہ دیں تیرے موسیقی 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 موسیقی